موسیقی وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا آئی ایم ایف سے مذاکرات اور اقتصادی امور ایجنڈے میں شامل سوروزہ پلین پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا مختلف اداروں میں تقرریوں کی بھی منظوری ہوگی عمران خان کہتے ہیں ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے مسائل کے حل کے لیے دوست ممالک سے رابطے میں ہیں پاکستان کا ایف اے ٹی ایف کی مشاورت سے منی لانڈرنگ کے خلاف کڑا میکنیزم بنانے پر اتفاق مساودہ آج کابینہ کے اجلاس میں پیش ہونے کا امکان حوالہ ہنڈی کے خلاف سزائیں اور جرمانے بڑھانے اور سخت قانونی کارروائی کا نوٹیفیکیشن روہ ماہی جاری ہونے کا امکان پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں جانے کے امکانات پچاس فیصد تک کم ہو جائیں گے کرپشن کیسز میں پھسے شریف برادران نئے کرپشن سکینڈل میں پھس گئے کہ الیکٹرک کے سعودے میں دو کرون ڈالر رشوت کی آفر قبول کرنے کا الزام امریکی اخبار وال سٹریٹ جنرل نے بھانڈا پھوٹ دیا ابراج کیپٹل کے عارف نقوی نے شریف برادران کے قریبی مشیر سے معاہدہ کیا رقم الیکشن فنڈ یا رفاہی کام کی آڑ میں دینے کی بات تیہ ہوئی اخبار عارف نقوی کی ای میل بھی سامنے لے آیا فاجہ آصف نے خبر جھوٹ قرار دے رنگ روڈ کو رائیوینڈ لے جانے کا اصل فائدہ شریف خاندان کو ہوا زمینوں کی قیمت بڑھانے کے لیے منصوبہ وہاں تک لایا گیا کئی جگہ پر روٹس تبدیل دو اراکین اسمبلی اور دو ڈوالپرز کو نوازا گیا اہم شخصیت کے داماد اور بیٹے کی عربوں کی جائدادیں بھی رنگ روڈ کی کمائی سے بنی ریپورٹس میں انکشاف ای سیل لسٹ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے صوبوں سے سفارشات طلب نئے نام شامل کرانے پہلے سے موجود نام نکالنے کے لیے متعلق افراد کا ریکارڈ وفاقی وزارت داخلہ کو ارسال کیا جانا لازم قرار وفاقی حکومت نے سیاسی مخالفت پر ای سیل میں شامل شخصیات کے ریپورٹ بھی طلب کر لی سہب زادہ آمیر جہنگیر نے وزیراعظم کے معاون خوشوسی کا عہدہ لینے سے معذرت کر لی ذرائع کے مطابق آمیر جہنگیر پر سوشل میڈیا پر بدونوانی کی الزامات لگائے گئے آمیر جہنگیر کو غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے وزیراعظم کا معاون خوشوسی مقرر کیا گیا تھا پی اے ایف اصغر خان اکیڈمی رسالپور میں چار سو سے زائد کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ممار خصوصی صدر مملکت عارف الوی نے پریڈ کا معاینہ کیا سعودی صفیر نوافل مالکی بھی تقریب میں شریک ہوئے آرمی چیر جنرل کمر جاوید باجوا کا دورہ اٹلی ہم منصب سے اور عالی حکام سے ملاقاتیں دو طرفہ دفاعی تعاون کے فروق پر تفصیلی تبادل خیال جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا پاکستان دہشتگردی کے باوجود مضبوط بن کر اُبھر رہا ہے اطالوی فوجی قیادت کی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کی تاریخ پاکستان امریکہ کا قابل قدر شراکتدار قربانیوں کے موت طرف ہیں امریکی ڈیپٹی اسسٹنس سیکٹری ہنری اینشل کی واشنگٹن میں گفتگو کہتے ہیں پاکستان کے پاس دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے مواقع ہیں تعلقات کی نویت واضح کرنا نئی قیادت کا اختیار ہے سانہے کارساز کو گیارہ برس بیٹ گئے اٹھارہ اکتوبر دو ہزار ساتھ جب بینظیر بھٹو کا کنٹینر شہرہ فیصل پر کارساز کے مقام پر پہنچا تو زوردار دھماکہ ہو گیا سیاسی تاریخ میں دہشتگردی کے اس بڑے سانہے میں ایک سو ستر جانے گئی جیالوں کی سرکار بھی سانہے کے اسبات، محرکات اور ماستر مائنڈز کا پتا نہیں چلا سکی برب باری کے باعث بابوسر ٹاپ اور ناران میں بھسے سیاہوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو ٹی میں پہنچ گئی اور مراکش میں وینٹیج کار شو سچ گیا نایاب اور خوبصورت گاڑیوں کی ایک سو پچاس موڈلز نمائش کے لیے پیش اوٹو شو میں شہریوں کی بڑی تعداد امد آئی منفرد گاڑیوں کو خوبصراحہ کیا اوٹو شو میں لگشری گاڑیاں اور بگیاں بھی توجہوں کا مرکز بنوئے موسیقی